بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو عام طور پر کیلہ پھلو میں سب سے زیادہ کھایا جونے والا پھل ہے بنیادی طور پر کیلہ جنوبی ایشیا کی پیداوار ہے مگر اب یہ دنیا کے کہیں گرم حصوں میں بھی مل جاتا ہے کیلہ آپ کو مختلف رنگ شکل اور سائز میں ملے گا ہمارے ہوں کا اچھا کیلہ سبز رنگ میں اور پاکا ہوا پیلے رنگ میں دستیاب ہوتا ہے کیلے میں کسرت سے ویٹامن مدنیات اور دوسرے مفید اجزاء شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر کیلے میں ویٹامن بی کی مقدار تین تیس فیصد تک ہوتی ہے اس میں ویٹامن سی گیارہ فیصد تک پایا جاتا ہے پوٹاشیم کے مقدار تقریبا نو فیصد تک ہوتی ہے اور اس میں ایک سے تین گرام پروٹین پایا جاتا ہے اور فائبر تین سے ایک گرام تک ہوتا ہے اس کے علاوہ تقریبا دس فیصد تک کپر اور مگنیشیم آٹھ فیصد تک کیلے میں پایا جاتا ہے کئی مفید اجزاء کیلے میں موجود ہوتے ہیں کیلے میں کیلوریز کی مقدار صرف ایک سو پانچ ہوتی ہے کیلے میں پانی کی بھی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے اور چربی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ایک صید مند زندگی گزارنے کے لیے کیلے کو اپنی گزار کا حصہ ہمیں لازمی بنانا چاہیے کیلے کا مسلسل استعمال انسانی وزن میں اضافہ نہیں ہونے دیتا آج تک اس پر کوئی تحقیق دو نہیں کی گئی مگر فال جیسا کہ کیلہ اور اس طرح کی سبزیاں کھونے سے وزن میں کمی ضرور آتی ہے کیلہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے اس میں پٹاشیم دل کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور وہ بلڈ پریشر کو کابو میں رکھتا ہے کیلے میں بہت طاقتور قسم کے انٹی ایکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بیماریوں کے حلاف لڑنے اور ان سے محفوظ رہنے میں مدد کرتے ہیں حاصل طور پر دل کی بیماریاں اور دماغ میں ہون کے بہاو کو عام حالت میں رکھتے ہیں اور ہم اور آپ کو صحت مند رکھتے ہیں دوستو کیلے کا استعمال آپ کے گردو کی صحت کے لیے کافی مفید ہوتا ہے اس میں موجود پٹاشیم کی حاصل مقدار ہون کے دباؤ کو بڑھنے نہیں دیتی ہے جس سے آپ کے گردے صحت مند رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے ورزش کے لیے بھی کیلے کا استعمال بہت مفید ہے اگر آپ کوئی بھی ورزش کر کے آتے ہیں تو کیلے کھونے سے آپ کے زائیں شدہ اور تباہ شدہ توانائی بحال ہوتی ہے اور آپ کو طاقت ملتی ہے کسی بھی قسم کی کمزوری کے لیے کیلے کا باقاعدہ استعمال بہت مفید ہے کیونکہ کیلہ جسم میں ہر قسم کی کمزوریاں ختم کرتا ہے اور آپ کو طاقتور بناتا ہے موسیقی